مریم کے یم میلز لیمو کاشے ہوئیں لسن ادرا کا پیسٹ آدھی چمچ ایجوائن کی لال گول مرچ دو چمچ نمک دو چمچ لامش کا پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ سیرہ ایک چمچ گول دھنیا اور آدھی چمچ ہماری حلدی اور حضبی ضرورت ہم نے تیل لینا ہے کوکنگ آئل اوکے ویورز ابھی ہم نے اپنی میرینیشن کرنی ہے کیمے کی سارا پیاس میں نے ایڈ نہیں کرنا تھوڑا سا بچا لینا ہے بات کے لیے اور ٹیماتر سارے جائیں گے خیال رکھیں کہ لیمو کے بیچ نکال لیں اندر نہ جا پائیں ساری ٹیماتر ایڈ کر لیے اس میں چار سے پانچ ہری مرچے لسن ادرا کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ایجوائن کی اور لیمو کی کاشے اب ہم نے اس کو میرینیٹ کر لینا ہے سارے مسالے ڈال کے ایک گھنٹہ تقریباً آپ نے کیمے کو ٹائم دے رہا ہے میرینیشن کے لیے اوکے ویورز اب ہم نے اپنا تیل گرم کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد اور اس کے بعد جو پیاس تھی ہماری وہ اٹ کریں گے باقی کی جب پیاس لائٹ کولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں ڈال دینا ہے سارا کیمہ ہم نے اس کو میرینیٹ کرتے ہوئے سارا نمک مجھ اچھے طریقے سے اندر حل ہو گیا تھا جسٹ ہم نے اب اس کی بھنائی کرنی ہے یہ دیکھیں ویورز بہت ہی پیارا کلر نکل آیا ہے تھوڑے دکھ کے رکھ دیں اس کے بعد لال گورڈ میں چیٹ کرنی ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ڈیویلپ ہوتا ہے کیمے میں مینوائل میں نے گانیشنگ کے لیے دھنیا اور ادرک کی کاشے کاتیں پھر مزید اپنے کیمے کو بھونا ہے جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے تو ایڈ ڈی اینڈ اس میں لیمو کا رس ایٹ کرنا ہے اب وہ سب سے مین پارٹ اس کا سموک دینا ہے کوئلہ میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اس کو اندر رکھ کے ٹو سے ٹری ڈراب سم لک آئل کے اس کے اوپر ڈال کے ڈھک کے رکھ دیں تاکہ اچھے طریقے سے سموک کیمے میں چلا جائے لیجئے ویورز ہمارا کیمہ زبردست سا تیار ہے آپ اس کو ڈی شاؤٹ کر لیں گانیشنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں دھنیا کو لیمو کی کاشے بھی کات سکتے ہیں اوپر ادرک بہت ایزی سی ڈیش ہے جب کوئی گیسٹ نے آنا ہو آپ ایک دن پہرے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں نکالا اور جسٹس کی بھنائی کر لیں امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری چینل کی ریسپی اچھی لگ رہی ہیں تو اس کو سبسکرائب ویو کمنٹ ضرور کیجئے کا اپنا خیال رکھیں کہہ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ